السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید لاتداد ردو اسلام بے شماد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تصونت منمون اکا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جی عزیز دوستو یہ کل رات کے عید کی دوسرے دن کی رات کے مناظر ہیں اور ایکسکلوزی مناظر ہیں نران سے کیونکہ وہاں پر انٹرنیٹ جنس ہے وہ اس کا پروگرام تو جاری نہیں رہا سک رہے بیٹھ جاتا ہے لیکن پھر بھی ہمارے جو ٹیم ہیں وہاں پہ ہمارے سبسکرائبر ہیں وہاں موجود پہ مشتاق بھائی فوٹوگرافی والے انہوں نے یہ بڑی زبردست کلپنگ بنا کر بیجی ہے ان کا بہت بہت شکریہ جس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نران میں کیا سیچویشن ہے یہ نران میں رات گئے کے مناظر ہیں جس وقت تقریب بنا دی ہے وہاں تو سو چکی تھی اور یہ رات ساڑ گیارہ ساڑے گیارہ مجھے کے مناظر ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں نران میں ٹورسٹ موجود ہیں اور آج صبح سے اس فلو میں اضافہ ہو چکا ہے ابھی میری لیٹسٹ دو تین جگہ بات ہوئی ہے کیوائی میں بھی بات ہوئی ہے امران سے اور اسی طرح کاغان میں میری بات ہوئی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ جناب بڑی تیزی کے ساتھ ٹورسٹ نران میں داخل ہو رہے ہیں اور کپیسٹی کی اگر بات کرے تو آگے چل کر میں ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ہوتل مومنٹ کیا چل رہے ہیں اور کیا نران میں ہوتل آویلیبل ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں آگے چل کر بات کرتے ہیں اس بھی ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اب رہے میرے بانی چینل سبسکرائب کر لے اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نٹوکیشن کا بٹن آٹ کر لے تاکہ ہماری ہر آنیولی ویڈیو کا میسج آپ کو محصول ہوتا رہے اور بات یاد رکھیں کہ ہمارا چینل اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو اس کیوں کریں گے یہ بھی چیز بھی ذہن میں آپ کے سوال ہوگا کہ بھائی ایسی کیا بات ہے اس کے چینل میں نہ ڈھم کی ویڈیو بناتا ہے نہ کاری کیس کی آواز ہے نہ بات جیت اچھی کرتا ہے تو ہم کیا نہ لگے دیکھیں بات یہ ہے یہ ساری چیزیں شاید آپ کو پسند نہ ہوں لیکن پھر بھی ایک چیز تو ماننی پڑے گی آپ کو کہ ہم پاکستان کی ساری ٹورس پلیسز کی آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ دیتے ہیں تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹ دیتے ہیں اس سے پہلے آج ہی کی ڈیٹ میں ہمیں نے بابوسو ٹاپ کی تازہ ترین لائیو اپڈیٹ دی ہے ابھی نران کی اپڈیٹ دے رہوں اس کے بعد ہم کلام کی اپڈیٹ دیں گے پھر کشمیر کی اپڈیٹ دیں گے پھر نتیہ گلی کی اپڈیٹ دیں گے تو یہ ساری اپڈیٹس دیکھ کر پھر آپ اپنا ٹور پلان کریں گے تو آپ کو کسی قسم کا ایشو نہیں ہوگا میرا کام ہے آپ لوگوں کے لیے سانیہ پیدا فردہ اور اگر آپ کو کسی قسم کی تھوڑی سے بھی اس سے کوئی بینیفیٹ ہوگا تو میرا رب راضی ہوگا اور میں نے رب راضی کرنا ہے اور اس میں کس حد تک کمیاب ہوتا ہوں یہ میرا اللہ جانتا ہے باقی رہی بات کہ آج کے سیون کے حوالے سے بات کرتے ہیں عید کے حوالے سے عید الزعہ آج انیس جون ہے اور انیس جون کو یعنی کل اٹھارہ جون کی رات کے یہ مناظر ہے کہ نران میں ایک کسیر تدعات میں ایسا یعنی کہ اس سیزن کا ٹاپ راش اگر آپ کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا اور گاڑیاں پر گاڑیاں جڑی رہی ہیں بہت زیادہ راش رہے ہیں اٹل کپسٹری آلموسٹ فل ہے لوگ آگے نکل گئے ہیں بڑھوائی بٹا کنڈی وہ بھی تقریباً آلموسٹ فل جا رہے ہیں ابھی میری بات ہوئی بڑھوائی میں تو اٹل فل تھا مجھے دو تین اٹلوں میں چیک کر کے کوئی نہیں ملا اسی طرح نران میں کپسٹری آلموسٹ فل جا رہی ہے تو سیچویشن ایسی ہے کہ اس وقت علاوات ایسے ہیں کہ نران جانے سے پہلے دس پار سوچئے گا ضرور کہ اگر آپ نران جا رہے ہیں تو وہاں پر کیا آپ کو اٹل میں روم مل جائے گا اگر مل جاتا ہے اور آپ برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ روم رینڈ بڑھ چکے ہیں جبکہ دیکھیں آپ کی طلب زیادہ ہو رسد کام ہو جائے تو ریٹ بڑھ جاتا ہے یہ حساب جہاں پر بھی ہے کہ روم زیادہ ڈیمانڈ ہے اور روم کام ہے پھر چوائس ہو جاتی ہے اچھے روم چلے جاتے ہیں بعض میں صرف کمرے رہ جاتے ہیں اور بعض میں صرف رہنے کی جگہ رہ جاتی ہے یہ میں اس کو الیبریٹ کرتا ہوں کہ یہ کیا سین ہے دیکھیں ایک توٹل ہوتا ہے جس میں آپ کو ساری فسیلٹیز ملتی ہیں ایک خالی کمرے ہوتی ہیں بس کمرہ دے دیا اور اس میں رہیں باقی آپ کے اپنے عمل بے لی ہیں اور باقی کوئی فسیلٹی نہیں ہے پھر کسی کوئی ایسے کمریاں جن میں چلیں گرم پانی مل جاتا ہے کئی ایسے کمریاں بس رہنے کی جگہ ہے اور بسرہ بھی بس گندہ مندہ سا ہی ہے پھر گزارے لائے کی ہے تو پھر اس میں یہ ایک کٹیگری آ جاتی ہے تو اس وقت کوئی کٹیگری ایسی نہیں ہے کہ جو کہ وہاں پر آپ کو آسانی سے مل جائیں ایسے ابھی ہوگا کہ آج کئی روم جن سے ہیں وہ خالی ہوں گے یہ بھی نہیں ہے کہ روم خالی نہیں ہوں گے تو اویلیبلٹی ہے لیکن ذرا مشکل ہے وہاں جا کر آپ کو ڈھنا پڑے گا تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی اگر آن لائن کرتے ہیں تو بجائے اس چیز کا خاص قرار رکھئے کہ فیس بک پر کافی سارے جن سے ہیں وہ دوکھے باز بھی بیٹھے ہوئے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں جو جینمن ان کے اپنے پیجز وغیرہ ہیں ہٹلوں کے تو اس کو لیے تھوڑی سی آپ تحقیق کرنے کہ وہ جینمن ہے کہ نہیں ہے یہ بٹ تکا کڑائی مارے عمر بٹ صاحب کا دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا رش ہے نیچے دیکھے دور دور تک گاڑیوں کی لینے لگی ہیں جو کہ ابھی داقل ہو رہی ہیں یہ کوسٹریں آ رہی ہیں گاڑیاں آ رہی ہیں رات کی گانہ بھارہ بجے بھی عمل جاری ہے اور آج صبح تو کہہ رہے ہیں کہ بس چھکو چھکو اور سیون آ پا رہا ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ آگے ہنزہ میں کافی زیادہ پریشر ہے ہنزہ میں بھی بوت راش دیکھنے کو مر رہا ہے اسکردو میں بوت راش دیکھنے کو مر رہا ہے تو دوسرے لفظوں میں کہ عوام گرمی سے جو تنگ آئی ہوئی ہے وہ دھڑا دھڑے نناکوں میں آ رہی ہے تو اس میں کرائے جو نران میں اس وقت چر رہا ہے وہ سات ہزار کم سے کم اور زیادہ کی تو انتہا کوئی نہیں ہے جو نارمل کمرے چھ سات ہزار والے تھے وہ بھی دس بارہ ہزار پندرہ ہزار پر میں لگ رہے ہیں جس کا جی دردار لگ رہے ہیں وہاں ہو رہا ہے اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مصدر بوکنگ کرا کے دیں لیکن اگزین میں رکھیں مجھے میں وہاں موجود نہیں ہوں ٹھیک ہے نا مجھے تو جو بندے بتا رہے ہوں گے انہی کی میں اوپر بیعہ پر اعتبار کر کے آپ کو بوکنگ کرا کے دے رہا ہوں گا لہٰذا اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے مجھ سے بات کریں کہ میں کوئی ذاتی اوٹل نہیں ہے میرا کہ میں کسی کے اوٹل کے روم زیادہ چارج کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے میں فسلٹیٹ کر رہا ہوں لوگوں کو کہتے ہیں میرے توسط سے اگر کسی کو کبرہ مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے اکیس نران والے ہیں اخلاق صاحب ہیں وہ بھی اسی طرح کی میں ان کو نمبر دے رہا ہوں لوگوں کو ان سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ وہاں جب جا رہے ہیں تو ان کو کومیڈیٹ کر رہے ہیں اشتیاق صدیار اشتیاق کو امیس کر رہے ہیں بہت زیادہ اگر وہ نران میں ہوتا تو وہ تو پوری بجلی تھا وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو پانچ چہزار والا روم نکال کر دے دیتا لیکن افسوس کہ وہ اس وقت انزہ میں ہاں انزہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ ضرور رابطہ کریں انزہ میں صدیار اشتیاق ناب وہ آپ کو کم سے کم ریڈ پر روم لے کر دینے میں مہر ہے اور اس کردو میں بھی اس کا اپنا ہٹل ارکیڈین بن چکا ہے بڑا محبت کرنے والا انسان ہے کاش وہ اس وقت موجودہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دو تین دن میں آئیں گے اگر وہ آ جاتے تو مجھے کوئی پرشانی نہ ہوتی پھر تو دڑا دڑا ہم آپ کو ویڈیوز بھی دے رہے ہوتے روم بھی دے رہے ہوتے فیسلٹیٹ بھی کر رہے ہوتے اور آپ سب بڑے راضی ہوتے چلیں ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں جتنا ہم سے ہو رہا ہے مشتاق بھائی کا نمبر سکنگ پر موجود ہے اگر کسی نے فوٹوگرافی کرانی ہے ان سے رابطہ کریں یہ جن کو درافٹنگ پر ہوتے ہیں وہاں پر کسی سے پوچھ لیں کہ مشتاق صاحب کون ہے کیونکہ وہاں پر نمبر نہیں لگتا ہے نیٹ نہیں ہے یہ تو رات کو ان کا انٹرنیٹ اویلیبل ہوتا ہے ہم سے ٹائم سیٹنگ کر لیں ڈرون کی ویڈیو بنوائیں اپنے ٹور کی ویڈیو بنائیں بڑے زبردست فوٹوگرافی کرتے ہیں ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا نمبر بھی سکنگ پر موجود ہے ہم سے رابطہ ضرور کریں جتنا ہو سکتا ہے ہم کریں گے جب نہیں ہوگا تو معذرت کر لیں گے یہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے میسٹیز اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ کچھ کے ریپلائی بھی نہیں ہو رہے ہیں ان سے بھی میری معذرت ہے کہ یار مربانی کروں مافی دے دینا کچھ لوگوں کا ہم ریپلائی وقت پر نہیں دے پا رہے ہیں تو یہ طرح تری سیچویشن ہے روڑ کی بات کریں تو بالا کور سے نران تک روڑ پارس کے مقام پر جو چیکنگ پوسٹ ہے وہاں پر تھوڑا سا پھکال اشیو آئے تھا لیکن ابھی سارڈ ہے گاڑیاں جنسی ہیں وہ بڑی سموتلی گزری ہیں دو تین جگہ لینڈ سلائٹ تھی اس کو بھی کچھ کلیر کیا گیا لیکن کچھ مسئلے مسائل کے ساتھ کام جاری ہو ساری ہے نران سے بہت سا ٹاپ تک لوگ ساری کلیر ہے لوگ بہت سا ٹاپ سے گزر کر آگے جا رہے ہیں موسم جس قسم کے شدت کا ہمیں تھا کہ شاید صدید بارش ہوگی ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہے تھوڑی بہتی بارش ہوتی ہے موسم ٹھیک ہو جاتا ہے یہی صورتحال چڑھ رہی ہے یہی تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں اور اب انہی اپ ڈیٹس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ آباد پاکستان پہندہ آباد جیتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں اپنی دعاوں مجھے لازمی یاد رکھیے گا کمنٹ کرنا شیئر کرنا بلکل بھی مطمئن لے گا اجازت دیں اللہ حافظ